اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خبر جسے لے کر پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے جہاں انٹرنیشنل میڈیا ہو یا پھر بھارتی میڈیا سب سے زیادہ اس بات کو لے کر چرچہ ہے کورونا وائرس کی خبروں کے بیچ بھی کہ کیا دنیا کا جو تانہ شاہ ہے کیم جونگون اتر کوریا کا تانہ شاہ کیا وہ زندہ ہے یا پھر اس کی مرتی ہو گئی کیم جونگون کو لے کر تمام ترکی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتر کوریا کا یہ تانہ شاہ ہے ایسا تانہ شاہ ہے جس نے امریکہ تک کو دھمکی دے دی تھی یعنی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو دھمکی دے دی تھی کیا وہ کیم جونگون زندہ ہے یا پھر اس کی جان چلی گئی ہے اس کو لے کر ہر ترکی چرچہ ہو رہی ہے پوری دنیا بھر میں خاص طور پر اگر ہم پشمی میڈیا کی بات کریں ویسٹرن میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر تو اس کی بہت زیادہ چرچہ ہے دراصل جانکاری یہ آ رہی ہے کہ یہ جو تانہ شاہ ہے یہ برینڈیڈ ہو چکا ہے اس کی سرجری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی اس کی حالت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی اور آخر کار اس کی مرتی ہو گئی حالانکہ آدھیکاری طور پر اس کی کوئی پوشٹی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے میں آپ کے سامنے صاف کر دوں کیم جانگ ایسی شخصیت ہے دنیا میں جس کو لے کر تمام طرح کی چرچائیں ہوتی ہیں اور ان چرچاؤں کے بیچ کئی طرح کی اٹکلے بھی لگائی جاتی ہیں اور کئی افواہ والی خبریں بھی آ جاتی ہیں تو ایک سیکشن ایسا بھی ہے میڈیا میں بھی اور جو لوگ اس خبر کو آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پشمی میڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا چلایا گیا ہے لیکن دوسری طرف چونکہ یہ گیارہ اپیل کے بعد سے کوئی اس کی سابجنک طور پر یہ نظر نہیں آیا ہے کم جانگ کوئی پبلک اپیرنشس کی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جان چلی گئی ہے مرتی ہو گئی ہے اور اس کی گھوشنا فیلحال نہیں کی گئی ہے اس میں ایک اور بات کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں اور تاریخ پر ذرا غور کیجئے گا ہے گیارہ اپریل کیوں مہتپورن ہے گیارہ اپریل کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کم جانگ ان کو سابجنک طور پر اتر کوریا میں نہیں دیکھا گیا اور یہی وہ تاریخ ہے گیارہ اپریل جس دن کم جانگ کی بہن جسے کی یہ بھی مانا جاتا ہے کم یو جانگ ان کا نام ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ ان کی اترادھکاری ہو سکتی ہیں اسی دن انہیں پولٹ بیورو میں آلٹرنیٹ میمبر کے طور پر شامل کروایا گیا تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس پر گوھر کیجئے ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے سپش کر دوں گیارہ اپریل دوہزار بیس کی تاریخ گیارہ اپریل وہ دن جس کے بعد سے سابجنک طور پر کم جانگ ان نظر نہیں آیا ہے اور یہی وہ تاریخ ہے گیارہ اپریل جس دن اس کی بہن کم یو جانگ جن کا نام ہے وہ وہاں کے پولٹ بیورو میں شامل ہوئی آلٹرنیٹ میمبر کے طور پر تو کیا ان دونوں کے بیچ کسی طرح کا کوئی سمبند ہے دونوں گھٹناوں میں اور اگر سمبند ہے تو پھر اسے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کیم جانگ ان نہیں رہا کیا اس کے مرتی ہو گئی ہے اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے یہ بات پشٹ کر دوں کہ ابھی تک کسی طرح کی کوئی عادی کاریک پشٹی نہیں ہوئی ہے اور ایسے میں فی الحال اگر ہم یہ خبر اسے ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی جان چلی گئی ہے تو یہ جلد بازی ہوگی ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی تصدیق ہو جائے اب دو تین باتیں جو مہتپورن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں عمر قریب 36 سال کی ہے اگر کیم جانگ ان کی بات کی جائے کہا یہ جا رہا ہے کہ سرجری کے بعد زندگی اور موت سے وہ جنگ لڑ رہا ہے آپ کو پتا ہے کافی دنوں سے یہ تاناشاہ بیمار بھی چل رہا تھا موٹاپے کی وجہ سے پریشان تھا اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ اسے دھوم رپان کی سپوکنگ کی بہت بری عادت ہے اور اس وجہ سے بھی کئی طرح کی بیماریاں اسے ہیں ہارٹ سے جڑی ہوئی بیماریاں ہیں اور اسی سلسلے میں اس نے سرجری کروائی تھی جس کے بعد سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ برینڈڈ ہو گیا ہے اس طرح کی خبریں چھنچھن کر آ رہی ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے اترکوریا میں جس طریقے کا شاسن ہے وہاں پر آٹوکریسی ہے تاناشاہی ہے ایسے میں بہت کم ہی صحیح خبریں وہاں سے باہر آ پاتی ہیں باقی دشوں میں اور اور میں نے آپ کو ایک واقعے کا بھی ذکر کیا کہ یہ گیارہ اپریل کی امہتپن ہو جاتا ہے کیونکہ اسی دن آخری بار کیم جونگون کو دیکھا گیا اور یہی یہ گیارہ اپریل وہ تاریخ ہے جبکہ پولٹ بیورو میں اس کی بہن کو شامل کروایا گیا تھا جو کی اس کی اترہ دھکاری مانی جاتی ہیں اور اسی میں ایک اور تاریخ میں جوڑ دوں جس سے اس بات کو بل دے کر کہا جا رہا ہے کہ کیم جونگون نہیں رہا پندرہ اپریل کو دراصل ہر سال ایک بڑا کارکرم ہوتا ہے اترکوریا میں کیم جونگون کے دادا کہ جن دن پر یہ کارکرم ہوتا ہے جسے سالانہ جلسے کی طور پر اس دیش میں دیکھا جاتا ہے اور ہر سال اس جلسے میں شامل ہوتا ہے یہ تاناشا لیکن اس بار پندرہ اپریل کو اس جلسے میں بھی وہ نہیں پہنچا تو ایسے میں اٹکلوں کا جو بازار ہے وار گرم ہو گیا کہا یہ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے جسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اترکوریا اور شاید اب کیم جونگون اس دنیا میں نہیں اسی لیے وہ اس طریقے سے وہ کارکرم میں بھی نہیں پہنچا ہے اب اگر ہم کیم جونگون کی شخصیت کی بات کر لیں آپ کو پتا ہے کیم جونگون ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسا تاناشا جس کو لے کر کئی قصے پرچلت ہیں کئی کرور کہانیاں اس کے بارے میں جانی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے فیرودیوں کو وہ سنکی پاگل کتوں سے کٹوا دیا کرتا تھا امریکہ کے راشرپتی کو کئی بار اس نے دھمکی دے دی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے کی زبانی جنگ دونوں کے بیچ ہوئی تھی وہ خبریں آپ نے کئی موقعوں پر دیکھی تھی یہی نہیں جب اس نے مسائل ٹیسٹ کیا تھا تو پوری دنیا چوک گئی تھی اور ایک ڈر کا باتہ برن بھی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تاناشا ہے اگر اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت آ رہی ہے کوئی اٹمی طاقت آ گئی تو نہ جانے پھر دنیا کا کیا حال کرے گا تو اس طرح کی تمام باتیں بھی سامنے آتی رہیں اب ایک اہم بات یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 11 اپریل کی تاریخ جس دن سے یہ کیم جانگ نظر نہیں آیا اور یہی وہ تاریخ جس دن اس کی بہن کیم یو جانگ پولٹ بیورو میں وہاں پر شامل ہوئی آلٹرنیٹ ممبر کے طور پر دراصل پولٹ بیورو اگر ہم میں بات کروں تو اتر کوریا میں وہ پولٹ بیورو کے ذریعے ہی تمام بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں اور انیس سو آرٹالیس میں جب اتر کوریا بنا اس کے بات سے کیم جانگ کے پریوار کے لوگوں کی ہی وہاں پر ستہ پر مضبوطی کے ساتھ اپس پھرتی رہی ہے اور اس پیڑی کے اس جنریشن کے یہ تیسرے ہیں کیم جانگن جو ستہ پر کابض ہے تو میں ان کی بہن کا آپ سے ذکر کر رہا تھا تو مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بہن ہی ان کی اترہ دھکاری ہونے جا رہی ہیں اور دونوں نے یعنی کی بھائی اور بہن دونوں نے سویزر لینڈ میں پڑھائی کی تھی ایک ساتھ چھتیس سال کے آس پاس عمر کیم جانگ ان کی اور قریب تیس سال کے آس پاس عمر بتائی جا رہی ہے جو ان کی بہن ہے کیم یو جانگ چھوٹی بہن ہے اور انہیں اترہ دھکاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان کی شخصیت بھی بھائی کی طرح ہی مانی جاتی ہے یعنی جس طریقے سے بھائی کڑے فیصلے لیتے رہے لگاتار سابجنک منچ سے دوسرے دیشوں کو دھمکی دیتے رہے کچھ کچھ اسی طریقے کا ان کا بھی بہن کا بھی انداز ہے آپ کو ایک بیان میں بتا دوں کچھ دنوں پہلے کا یہ بیان ہے جب یہ تمام طرح کے ملیٹری ایکسرسائز میں جھٹا ہوا تھا اتر کوریا اس دوران ایک بیان آیا تھا ملیٹری ایکسرسائز کا ساؤتھ کوریا نے دراصل ویروض کیا تھا تو جب یہ ویروض کی بات سامنے آئی تھی تو کیم جونگ کی بہن نے تب یہ کہا تھا سابجنک طور پر کہا تھا یہ بہت مہتپون ہے کہ دراصل ساؤتھ کوریا ڈرے ہوئے کتے کی طرح بھوک رہا ہے تو ایک اکساؤ بیان ایک اس طریقے کا بیان جس میں کہیں نہ کہیں دھمکی ہے یہ بات مطلب بہن کی بھی وہی بھاشا وہی بولی جو بھائی کی رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی مانا جا رہا ہے کہ نہ سرگیق طور پر نیچرلی وہ ان کی وارث ہونے جا رہی ہیں تو اب یہ بڑا سوال ہے کہ کئی وہ وہاں کی ستھا پر کابض ہونے جا رہی ہیں یہ تب ہی سمبہ ہوگا جب کنگ جونگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اٹھکلے تو ہیں اور میں نے آپ کو بتایا دو تین واقعے اور دو تین تاریخیں میں نے آپ کو بتائیں جس سے جوڑ کر اس بات کی پشٹی کی جا رہی ہے کہ ہاں اس میں سچائی ہے لیکن ایک بار پھر سے میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آدھیکارک طور پر یعنی اوفیشیلی کسی طرح کی کوئی پشٹی نہیں ہوئی